بازار جا کر کبھی بھی اتنی مہنگی ریسیپی نہیں خریدیں گے کیونکہ جب گھر پر ہی بنائیں گے اتنے آسان اور اتنی کم سامگری میں تو فرنس دیکھ لیتے ہیں ہمیں اسے بنانا کیسے یہاں پہ لے لیا ہے میں نے ایک کپ میدہ اور فرنس اس کو چھان کے لیے ہمیشہ ہی چھان کے لیے تو زیادہ بیٹر ہے ہم نے اس میں نمک ڈال دیا ہے یہ فرنس میں نے ڈالا ہے نمک آدھا ٹی سپون آپ اپنے حساب سے ڈال لیں تھوڑا سا ہی کیونکہ آٹا ہے تو فرنس ہم اس کو اچھے سے گوتھ لیں گے ہمیں اس کا ایک ٹائٹ ڈو بنانا ہے تھوڑا لوس نہیں رکھنا ہے کیونکہ جب ہم اس کو ریسٹ کرنے کے لیے رکھیں گے تو فرنس یہ خود ہی لوس ہو جائے گا تو فرنس یہاں پہ میں نے یہ ایک باؤل میں رکھ لیا ہے تاکہ ڈھککے رکھا جائے ایک کٹوری میں اور فرنس اگر زیادہ آٹا ہے ہے بڑا کٹورہ نہیں ہے تو اس کوپن نے میں رکھ رکھ دیں تو زیادہ بیٹر ہی یہاں پہ لے لیا ہے میں نے ایک فوج ہو بھی کچھ لوگ اس کو پتہ و بھی بولتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ پتہ Grand rap لے لیا ہے ہم اس کے بڑے بڑے یہ پیس کر لیں بڑے بڑے پیس کرنے کے بعد ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کریں گے کیونکہ ہمیں اسے بلکل چھوٹے چھوٹے چوپر کرنا ہے ہمیں اسے چوب کرنا ہے تو فرنس یہاں پہ لے لیا ہے میں نے ایک چوپر اور اس چوپر میں میں ڈال دوں گی چھوٹے چھوٹے پیس کرنے کے لیے فرنس مجھے بہت ہی پسند آتا ہے یہ چوپر کا پیسا ہوا چوپر یوز کرنا اگر آپ لوگوں کو پسند آتا ہے تو کمنٹس بوکس میں ضرور لکھ کے بتائیں کہ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگتا ہے کہ یہ چوپر فرنس کو اتنا مہنگا بھی نہیں ہے اور مجھے بہت پسند آتا ہے چوپر والا تو فرنس میں یہ سب ہی کو میں نے چوپ کر لیا ہے فرنس میں یہ چوپ کر لیا ہے میں نے اب چوپ کرنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے یہ اب ہم اس میں یہ میں نے دو پیازے لیے اس کو بھی ہمیں چوپ کرنا ہے ان دونوں پیازوں کو بھی مجھے چوپ کرنا ہے اس میں چوپ کرنے کے بعد وہ دیکھیں ڈال دیں گے چپر سے چپ کر لیا ہے ہم اس میں ڈال دیں گے ہری مرچے تو فرنس میں اس ہی میں مکس کرنا ہے ہم اس میں ڈال دیں گے ہری مرچے اور ہری مرچوں کو بیچ سے پھال کر تب ڈالیں گے تاکہ اس کے بلکل باریک باریک یہ دیکھیں فرنس ہمیں بلکل اس کے باریک چاہیے کیونکہ پیاز بھی اتنی چوپ ہوئی ہے اور گو بھی بھی اتنی چوپ ہوئی ہے اب یہاں پہ ڈال دیں گے ہرا دھنیا فرنس یہ ہرا دھنیا اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ضرور ڈالی ہے اور نہیں ہے تو اس کو اس کی بھی کر سکتے ہیں تو فرنس میرا دھنیا بھی کٹ گیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہری چٹنی اگر آپ کے پاس ہری چٹنی نہیں ہے تو ہرا والا جو سوس آتا ہے گرین چلی ڈال دیں گے تو پھر ہم اس میں ڈال دیں گے ہم یہ موموس والی چٹنی ڈال دیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے نمک فرنس نمک تھوڑا دیکھ کر ڈالیں ملک کم ہی ڈالیں کیونکہ ہم نے آٹے میں بھی نمک ڈالا ہے تو یہاں پہ میں نے یہ آدھا ٹی سپون نمک لے لیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے فرنس دیکھیں اس کو مکس بہت اچھے سے کرنا ہے تاکہ سب میں یہ ایک جیسی کوانٹٹی ہو جائے سب میں مکس ہو جائے یہ دیکھیں فرنس ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہمیں مکس کرنے کے بعد اس کی آٹے کی لو یہ بنانی ہے تو ہم اس کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں ابھی تو فرنس یہاں په لے لیا ہے میں نے تھوڑا سا آٹا سوکھا اور یہ اور آٹا لے لیا ہے میں نے اگر مکس کو ایسا ہی رول بنانے کے بعد پھر ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پس کر لیں گے یہ دیکھیں فرنس ہم اس کو ایسا س کے ساتھ گول step پھٹے نہ اگر ہم اسے نہیں بنائیں گے تو پھٹ جائیں گے تو فرنس دیکھیں میں نے چھوٹے چھوٹے اس 귀ی پیسیز کر لیں گے بس اتنے بڑے بڑے زیادہ بڑے بڑے کریں گے تو وہ آٹا آٹا سا برا لگتا ہے یہ دیکھیں پینٹس بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے پیسیز کر لیں گے پیسیز کرنے کے بعد ہم اس میں یہ دوسرا آٹا بھی لے لیں گے ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے میں نے سب بھی آٹے کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیں ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے پیڑے بنانے کے بعد ہم اس کو ایک باری اور فولڈ کریں گے تاکہ یہ اور چکنا ہو جائے اور سموتھلی ہو جائے اب ہم اس کے چھوٹی چھوٹی سی روٹی بنا لیں گے یہ دیکھیں فرنس یہ دیکھیں جیسے ہم گھر میں نورملی روٹی بناتے ہیں بس وہی روٹی بنانی ہے یہ دیکھیں فرنس تو فرنس ہم اس کے ایسے روٹی بنا لیں گے اور روٹی بنانے کے بعد ہم اس کو بلکل پتلہ بھی لیں گے جتنا بھی ہو سکے گا ہم پتلہ بھی لیں گے کیونکہ ہم میدے کا بنا رہے ہیں کوئی اتنی مشکل بھی نہیں ہے تو ہم اس میں یہ سٹفنگ بھر لیں گے سٹفنگ بھرنے کے بعد ہم اس کے چاروں طرف پانی لگا لیں گے اور اس کو ایسے کر کے فولڈ کر دیں گے ایک کیوں گلی اوپر سے لے کے نیچے تک کے ہم اس کو فولڈ کر دیں گے فولڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں فرنس بہت ہی اچھے سے یہ فولڈ ہو گیا ہے اب ہم اس کے اوپر سے بھی پانی لگا لیں گے تاکہ یہ کھلے نہیں یہ دیکھیں فرنس اس سارے کے سارے اب کھلے گا نہیں ہے اس میں کیونکہ پانی لگ گیا ہے اب ہم اس کے ایک اور مطلب روٹی بنا کر دکھا رہے ہیں تاکہ ایک دم سے کام ہو جائے تو فرنس یہ میں نے پوری روٹی بیل لی ہے بڑی سی کیونکہ اس میں بیل لنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ ہم میدے کی بنا رہے ہیں فرنس اگر آٹے کی بنائیں گے تو یہ پھٹ جائے گا اس لیے میں ریکویسٹ کروں گی کہ میدے کی بنائیں تو زیادہ بیٹر ہے کیونکہ میدے میں ایک لچیلا پنسہ رہتا ہے کھچاؤ رہتا ہے تو یہ دیکھیں فرنس میرے ایک ہی روٹی میں تین پیسز نکل آئے ہیں ہم اس کو بھی اسی طریقے سے بنا لیں گے تو فرنس میں نے سارے کے سارے موموس بنا لیے ہیں اور اب ہم اس میں یہ ایک چھنی لے لیں گے چھنی لینے کے بعد ہم اس کے اوپر تیل گریس کر دیں گے یا پھر آپ ریفائنڈ بھی گریس کر سکتے ہیں اس پہ تو فرنس ہم تیل اس لیے لگا رہا ہے تاکہ اس میں چپکن ہے اور میں نے نیچے اس کے پہلے ایک بھگونا رکھا ہے میرا کیمرہ بند ہو گیا تھا اس ٹائم پہ اور اس میں رکھا ہے پانی اور اس کے اوپر سے چھنی رکھی ہے تب وائل ہونے لگا تھا خوب تیز سے گرم ہو گیا تھا تب میں نے یہ اس کے اوپر رکھی ہے چھنی اب ہم اس میں سارے یہ موموس رکھ دیں گے فرنس بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں اور بہت ہی زبردست ایک بار ضرور بنائیں تو فرنس یہ میں نے ڈھک دیئے ہیں یہ دیکھیں فرنس میرے موموس بن کے ریڈی ہیں ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں تو یہ دیکھیں فرنس ہے نا کتنے زبردست فرنس بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں اور موموس والی چٹنی بھی میں میرے چینل پر پڑی ہوئی ہے تو ضرور دیکھ لیں موموس والی چٹنی بھی بہت ہی ازی اور بہت ہی آسان طریقے سے یہ دیکھیں فرنس کتنے اندر سے بھی میں نے بھرا ہے